تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی لائیو آڈینس کی طرف جو فرمائش کرنا چاہتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں فرحان بھائی سے کیا سننا چاہیں گے جی بیٹا پہلے کون جی سونا لگ دہے علی والا کیا بات ہے جی نیکسٹ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو جی اور کوئی فرمائش کرنا چاہے گا ہاتھ اٹھائیں آپ تک مائک پہنچا دیں گے ہانجی چلو چلے مدینے کیا بات ہے سب کا فیورٹ کلام ہے یہ اور نو ڈاؤٹ یہ ایک دعا ہے ایک ریقویسٹ ہے رب تالہ سے جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مولا رنگ دیں بلکل صحیح اور کوئی آپ پہ بیٹا مائک لے لو ہانجی کاش میں دورے پہ امبر میں سبحان اللہ آپ پہ بی ہانجی لائیے بیٹا جی بیٹی سبتہ جعفر کا کلام ان کے لہجے میں ٹھیک ہے اچھا اور کوئی آپ بھی میرا بیٹا یہ لو وہاں کیا جود و کرم ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اینیوان ایلس سب نے کر آپ نے بھی بیٹی کرنی ہے ہاں جی اور کوئی چلے ویسے میرے خیال سے وقت کم ہے جی ایک کال آئی ہے کہ علی والے بھی ضرور کرانی نسر شمیم کی کال آئی ہے تو وہ بھی پلیز اگر آپ پیش کر دیجئے گا جی سیناں بھائی اللہ ہو 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تُو چاند تاروں کی جان جمالی میں تُو سبز پتوں میں بھولوں کی لالی میں تُو خوشے خوشے میں تُو ڈالی ڈالی میں تُو تہنی تہنی میں تُو والی والی میں تُو بھوٹے بھوٹے میں گل بھوٹے بھوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میرے اللہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب اس کی ہر ایک عدا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ان کے روزے کے دربا سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور ہماری بہر نے فرمایش کی شہید سبت جعفر صاحب یہ کلام کو پڑھنے کی انہی کے انداز میں اور یقینا یہ کلام انہی کے انداز میں کیونکہ ان کا ایک منفرد انداز تھا اللہ ان کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے ان کا ایک منفرد انداز انہی کے انداز میں کلام پڑھنے کا حق بنتا ہے کوشش کروں گا کہ ان کی یاد تھوڑی سی تازہ مزید ہو جائے وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں آج بھی لیکن تھوڑی سی یاد مزید تازہ ہو جائے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت ان کے مخبوں کو آتی نہیں آبی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے مغبوں کو آتی نہیں آبی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا غزر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو غسل کو اجل ملبوس کو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی اور رضا سرسیلی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو آپ نے کہا کہ کال پر فرمائی شاہی تھی علی والے جہاں بیٹھے رضا سرسیلی صاحب بھی اس دنیا میں نہیں خدا ان کو جنود الفردوس میں اعلی مقام ادا فرمائی فرمائی شاہی تھی نسرین نسرک شمید نسرک شمید فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جندت بنا بیٹھے ہو ہو علی والوں کا مہرہ نہ بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جاں بیٹھے زرہ مل کر بولیں سبحان اللہ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھی علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افثانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جاں بیٹھے علی والے جاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے زرہ مل کر پڑے علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا کسی بھی میدان تو چنے لے سنے لے سنے لے نئیوں بھج دے علی والا نئیوں بھج دے علی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ کے مرید تھے بودلہ بہار حاکی میں وقت نے ان کو بلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ ٹکڑے ایک ہانڈی کے اندر ڈال دیئے جب حضرت لال شہباز کلندر پہنچے تو کہا کہ وہ بودلہ کو میں نے بھیجاتا وہ کہاں ہے تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں تو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ نے اپنے جو اللہ نے ان کو کرامت دی تھی رکھے تھے وہ ٹکڑے آ کر جڑے اور اللہ کا موجزہ ہوا اور وہ شخص سامنے کھڑا ہو گیا اس کا نام ہے بودلہ بہار مار کے بودلہ سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا تیور بدلے لال سخیدے جو شہباز نو آیا بودلہ کتے تو بودلہ کتے تو بودلہ کتے تو آجا 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 تینو سڑ دے علی والا تینو سڑ دے علی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مونہ لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی مولا مدینہ کس کس نے جانا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں کیمرین کی طرف لکھا رہا ہے تاکہ آج ریکارڈ ہو کہ آج یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے یہ انہوں نے دعا کی تھی ہاتھ اٹھا کر مل کر سارے اونچی آواز سے بولیں چلو چلو چلے دعا کرو بلائے وہ ہمیں اسی مہینے مدینہ مدینہ ہمیں دیں سڑائیں وہاں کی ہوایں قدم جب بڑھائیں تو پھر رک نہ پائیں کڑم ہم پہ ہوگا اگر لو لگائیں چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینہ دعا کرو بھلائے وہ ہمیں اسی مہینے ہاں جی اممہ آپ نے بھی مدینہ جانا ہے جانا ہے مدینہ جانا ہے تو ہاتھ کو دعا کے لئے اٹھائیں تھاکہ ہم آپ سے کہیں گے آپ بھی دعا کریں دعا کرو بھلائے وہ ہمیں اسی مہینے مدینہ مدینہ یہاں گھٹتا ہے دم کبھی آنکھ ہے نم چلو دیکھ لیں ہم مدینہ کا ماسو مٹا دیں گے ہائے غام چاہے آ لو چلو چلے چلو چلے چلو چلے مدینہ دعا کرو بھلائے وہ ہمیں اسی مہینے نئی اور کسے در جانا اتھ جینا اتھ مر جانا صدقہ میں تیرا کھانا ایک و نارا جبتا جانا مولا ہے در مولا مولا مرشد ہے در مولا مولا میں نو اپنے رنگ چرنگ دے مولا میں نو اپنے رنگ چرنگ دے مولا میری حسرت دوڑ چڑھا مولا دنیا دی شاہی کی کرنی میں نو نجاف دی خاک بڑا مولا 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 کر میرا کچھ مٹی دا محلہ دی میں نو لوڑ نہیں اتھ سوڑا علم سجایا جس دا کوئی جوڑ نہیں میرے کر غازی دیا چھاما رب دا میں شکر مناما او دے دی میں روز جلاما ایک و نارا جبتا جانا مولا ہے در مولا 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 ہے در مولا میں نو اپنے رنگ چرنگ دے مولا میں نو اپنے رنگ چرنگ دے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ تزاک اللہ کیا کہنے میرے بہت ہی پیارے بھائی نے کتنا خوبصورت سما سیٹ کیا ہم سب کے لئے